یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج نومبر دوہزار اکیس کی پچیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے آج ہی کے دن پچیس نومبر انیس سو سنتالیس کو پاکستانی مردود فوجوں نے ریاست جمہو کشمیر کے شہر میرپور پر قبضہ کر کے ہندووں اور سکھوں کا جینوسائٹ کیا جسے آج یوم میرپور کے نام سے منایا جاتا ہے میرپور شہر کے مختلف حصوں میں آگ لگا کر ہندووں اور سکھوں کی جائدادوں اور کاروبار کو جلا کر راک کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں کا قتل عام کیا گیا جس میں پنجاب سے آنے والے وہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے جو فرقہ برانہ فسادات سے پناہ لینے میرپور آئے تھے میرپور قتل عام میں بیس ہزار سے زیادہ ہندو سکھ اور پاکستانی فوج کا مقابلہ کرنے والے مٹھی بھر مسلمان بھی قتل کیے گئے اور صرف ڈھائی ہزار ہندو اور سکھ جمہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے جبکہ باقی کو بہانہ بنا کر علی بیگ لے جایا گیا کہ وہاں گردوارے کو ریفیوجی کیمپ بنایا گیا ہے لیکن در حقیقت اسے ایک جیل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا میرپور سے علی بیگ کے پیدل سفر کو ڈیتھ ووک یا ڈیتھ مارچ بھی کہا جاتا ہے جس دوران راستے ہی میں پاکستانی فوج نے دس ہزار ہندو اور سکھ قتل کیے اور پانچ ہزار عورتیں اٹھا لیں صرف پانچ ہزار لوگ ہی علی بیگ زندہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے لیکن وہاں بھی روزانہ کی بنیاد پر قتل عام جاری رہا ہزاروں عورتوں نے زہر کھا کر اجتماعی خودکشی کی جبکہ مردوں نے بھی خودکشیاں کی مارچ سن 1948 میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ڈی ریڈ کروس نے علی بیگ سے صرف سونہ سو ہندو اور سکھ زندہ بچانے میں کامیابی حاصل کی جن کو بعد میں جمعو میں ری سیٹل کیا گیا پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں آنے والے دنوں میں مہنگائی کے ساتھ ساتھ خوراک کی قلت میں ہوشربہ اضافہ پیدا ہونے والا ہے پاکستان کی فیڈرل فائننس منسٹری نے دو ماہ بعد پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی سبسیڈی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ گیہو کی قیمتوں میں ستر فیصد اضافہ کیا جائے گا فیڈرل گورمنٹ نے پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی سہولت کار حکومت کو بتا دیا ہے کہ یہ سبسیڈی آئی ایم ایف کی جانب سے دباؤ کے بعد ختم کی گئی ہے جنوری میں پاکستان کو آئی ایم ایف ایک ارب ڈالر کے کرزے کی قسط دے رہا ہے اسلام آباد سے گلگت جانے والی کار لوٹر کے مقام پر گہری کھائی میں گر گئی حادثے کی وجہ سیفٹی والز کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان اور پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر سمیت آج پورے پاکستان میں پیٹرول پمپ ہٹال پر ہیں یہ ہٹال پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی کال پر بلائی گئی ہے جن کا مطالبہ ہے کہ ان کا کمیشن مہنگائی کے تناسب سے بڑھایا جائے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں غزر میں ہاتون کے شہری سڑکوں کی مرمت کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے مظاہری نے آر سی سی پل کی تعمیر ہینگنگ بریج کی مرمت اور زمینوں کے معافضے کی ادائیگی کا مطالبہ لے کر غزر چترال روڈ کو تین گھنٹے کے لیے بند کر دیا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں عوامی تعلیمی کمیٹی زلہ پنچ کے سرکاری سکولوں میں ٹیچرز اور سٹاف کی کمی کے خلاف تیس نومبر کو غیر معینہ مدد کے لیے پیعہ جام ہرتال کا اعلان کر دیا گیا ہے ہرتال کے روز مظاہرہ ارجہ کراس پر کیا جائے گا پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈنٹس فیڈریشن اور جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے مل کر راولہ کورٹ میں مہنگائی کے خلاف زبردست احتجاجی جلوس نکالا اور کمیشنر آفس تک مارچ کیا اس موقع پر کمیشنر آفس کے باہر جلسہ منقض ہوا جس سے جمہو کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر لیاقت حیات اور دیگر نے خطاب کیا پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں دو ہزار تیرہ سے جنگ آزادی میں اپنا کردار ادا کرنے والے بلوچ رپیبلکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے نامعلوم مقام سے جاری بیان میں میڈیا کو بتایا کہ چوبیس نومبر کو بلوچ رپیبلکن گارڈز کے سرمچاروں نے سبی میں کوٹ باروزائی کے مقام پر پاکستانی مردود فوجی کمپنی فرنٹیر ورس آرگنائزیشن کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا کر ایک کو جہنم وسال کر دیا ہے جبکہ دو شدید زخمی ہیں آپ ریڈیو ہمالیا سن رہے تھے ریڈیو ہمالیا کے خبریں برائے راست اپنے ویٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں 0044-7476-931-203 پر اپنا نام اور جگہ کا نام ویٹس اپ پیسج کیجئے آج کا نیوز بولیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویٹس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولیٹن تک کے لیے ڈاکٹر رمجدیو مرزا کو اجازت دیجئے